اسلام کنورز میرے نام کوری تلین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی ایکسپو جو کہ پاکستان کا نمبر ون پروپرٹی یوٹیوب چینل ہے جس میں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں پاکستان بھر سے پروپرٹی کی نیوز اپڈیٹس، پروجیک ریویوز اور بیسٹ انویسمنٹ اپورچونٹیز جی تو ویورز آج میں آپ کو ایک بہت شاندار سوسائٹی کا وزٹ کروانے جا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ اسلامباد میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایزی انسٹالمنٹ پر بچاتے ہیں اور کافی لو پرائس میں بچاتے ہیں تو جی ویورز آج میں جا رہی ہوں وزٹ کرنے موڈل ٹاؤن سوسائٹی ہے جو کہ لوکیٹیڈ ہے نیکس ٹو بہریہ انکلیف اور آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا وزٹ کروائیں گے اس کی پرائسز اس کی ڈیٹیلز اور لوکیشن ایکسس بیلٹی اوورال آپ کو دکھائیں گے اس کے بارے میں یہ ایک بہت شاندار پروجیکٹ ہے تو آج ہم جا رہے ہیں جی موڈل ٹاؤن کو وزٹ کرنے رائٹ نو میں ہوں zero point اور zero point سے ہمیشہ میں اپنا سفر سٹارٹ کرتی ہوں اور ابھی میں آپ کو میٹر ریڈنگ میٹر ریڈنگ zero zero کر دی ہے میں نے اور جیسے میں سوسائٹی میں پہنچوں گے تو تب بھی آپ کو دکھا دوں گی اور یہ ہوں جی میں zero point اور اب ہم چلتے ہیں جی اسلامباد موڈل ٹاؤن کو وزٹ کرنے کے لیے اور یہ لوکیٹی ٹھے نیکس ٹو بہری اینکلیو ابھی رائٹ نو zero point سے نکل رہی ہوں میں آپ کو جاتے ہوئے روڈ ایکسس روڈ کنڈیشن اور اوورال سوسائٹی کی ڈیولپنٹ کے بارے میں پرائسز کے بارے میں جو تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ وہاں جا کے شیئر کروں گی اور راستہ میں آپ کو بتاتے ہوئے جاؤں گی جی ویورز آج ہم جا رہے ہیں اسلامباد موڈل ٹاؤن کو وزٹ کرنے اور ایکسس بیلٹی کی بات کریں تو ابھی رائٹ نو میں ہوں zero point سے نکل ہوں یہ ہے اسلامباد ایکسپرس بہے بہت ہی شاندار روڈ ہے بہت ہی وائٹ روڈ ہے اور گرینری اس کی جو منٹین کی ہوئے اس کی وجہ سے اس روڈ کو چار چاند لگے ہوئے ہیں اب آگے ہم جائیں گے جی یہاں سے فیضاباد فیضاباد سے ہم نے لیفٹ ہون ہے مری روڈ کے لیے آگے جا کے پھر ہم نے راول ڈیم چوک آئے گا وہاں سے رائٹ ہوں گے جو چکشیزاز روڈ اور پار روڈ بھی جسے کہا جاتا ہے اور پھر ہم نے کوری روڈ پہ جانا ہے اور یہ سوسائیٹی کوری روڈ پہ ہی لکیٹیڈ ہے ویویرز یہ ہے جی فیضاباد فیضاباد سے ہم یہ آگے جائیں گے تو اوپر سے فیضاباد چل جاتا راستہ سیدھا جائیں گے گلبر گرین کی طرف جاتا ہے اور یہاں سے ہم لیفٹ ہو رہے ہیں فیضاباد سے یہ راول روڈ پہ سوری مری روڈ پہ یہ ہم مری روڈ پہ لیفٹ ہو چکے ہیں چی ویویرز یہ ہے راول ڈیم چوک اور زیرو پہنٹ سے یہاں تک کا سیون کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور سیدھا آپ چلے جائیں گے تو سرینہ ہوتیل آتے ہیں موسیلی لوگ اس کو سرینہ ہوتیل سے میئر کر رہے ہوتے ہیں تو ایونکہ میں لوگوں کہتا ہوں یہ رونگ کرتے ہیں جو آپ کو سوسائیٹی کے نددیگ ترین سے آکے ڈسٹنس میئر کرتے ہیں تو ہم نے زیرو پوائنٹ سنٹر پوائنٹ ہے ہمارا وہاں سے ہمیشہ کسی بھی سوسائیٹی کا ڈسٹنس میئر کرنا ہے تو ڈیلر حضرات آپ کو یہ یہاں سے مسکائیڈ کرتے ہیں اگزیکلی کیونکہ جو بھی مارڈل ٹاؤن کا راستہ بتا رہے ہیں وہ سرینہ سے بتا رہے ہیں یہ جی اب ہم آ چکے ہیں پارٹ روڈ پہ چکشداد روڈ بھی کھا جاتا ہے اسے یہ بھی بس ٹھیک ہے اچھا ہے روڈ برا نہیں ہے اور یہاں سے بحریہ انکلیو کا راستہ جاتا ہے پارکیو کا پاکستان ایوی کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان کا بھی راستہ روڈ ایکسس اور اسلامباد مارڈل ٹاؤن کے بھی یہی روڈ ایکسس ہے جن سوسائیٹیز کے میں نام لے رہی ہوں ان سوسائیٹیز کا میں نے ریویو کیا ہے اگر آپ لوگ ان کے بارے میں بھی کوئی انفرومیشن چاہتے ہیں تو آپ میرے ویلوگ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیوز پارک روڈ سے ہم لوگ 11 کلومیٹر یہاں تک بنیا ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں جی کوری روڈ پینٹر ہو رہے ہیں اور یہ سامنے ہی آتے ہیں تو یہاں پہ بلکل ہی پارک روڈ پہ ہی آتا ہے پارک انکلیف چھکشز آتا ہے پیچھے ہی بنی گالا ہے کامسرچ یونیورسٹری یہاں پہ ہے نیلور فیکٹری یہاں پہ ہے اور کافی نرسریز ہیں فلاورز کی وہ یہاں پہ ہیں کوری روڈ کی جہاں تک بات ہے تو یہ اس کا جو چھوٹا سا پیچ ہے وہاں پہ پر پرانے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں اور کچھ مارکٹس پہ رہے ہیں پرانے بزار بگر ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پیچ جو ہے کنجسٹڈ ہے باقی یہ کہ ٹھیک ہے ملک ریاض صاحب نے روڈ اچھی بنا دی تھی بیبرز پارک میو بھی بہت اچھی سوسائٹی ہے بہریہ انکلیو بھی بہت اچھی سوسائٹی ہے اسلامباد مارڈل ٹاؤن کو ہم دیکھنے ہی جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں اچھی ہے یا بری ہے جو بھی ہے لیکن دو سوسائٹیز کا ہم نے ریویو کیا ہوا ہے یہ دونوں اچھی ہیں بٹ یہ جو اس کا یہ پیچ ہے یہ جو مارکٹ ہے اور یہ سچویشن ہے اس کی مجھے یہ بس مجھے بری لگتی ہے اوڈر ویس یہ ہے کہ اب اس کو جناب نیو بھی کہتے ہیں اب اس روڈ کو یہ کوری روڈ ہے جو پرانا نام ہے اس کو لیکن اب اس نے اس کا نام جی جناہ ایونیو رکھ دی ہے اسلامباد مارڈل ٹاؤن اور ہم یہاں پہ لیفٹ ہو رہے ہیں اسی سائٹ پہ وہ پین بگوال جو ہے ویلیج ہے وہ بھی آتا ہے تو یہاں پہ آگے تورسی میں شوق ہوں کہ کپی چھوٹا روڈ ہے دیکھتے ہیں کتنے دور ہے تو یہ اس کا ہے جی اسلامباد مارڈل ٹاؤن کا راستہ جی جہاں سے ہم نے ویرین کلیپ سے ٹرن لیے اسلامباد مارڈل ٹاؤن کے لیے یہاں تک ایٹین کلومیٹر ہو گیا اس کا ڈسٹنس ابھی یہاں تک ایٹین کلومیٹر بنیا ہے یہ نیرو سا روڈ ہے سنگل روڈ ہے سوسائٹی کے لیے یہ مجھے کوئی زیادہ ریلائیبل نہیں لگتا گاؤں ہیں آگے دیکھتے ہیں کتنے دور ہے یہاں سے جی بیویرز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اسلامباد مارڈل ٹاؤن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ سامنے سوسائٹی کا گیڈ ہے لیکن پہلے آپ میٹر ریڈنگ چیک کر لیں یہاں تک تقریباً ساڑھے بیس کلومیٹر جو اس کا ڈسٹنس ہے زیرو پوائنٹ سے بن چکا ہے اور یہ ہم لائف ٹو رہے ہیں سوسائٹی کا جی گیڈ بنا ہوا ہے ابھی بن ہی رہا ہے یہ اس کی ہجی انٹریس کافی کھلی انٹریس انہوں نے دیئے پہلے ہم اس کا فاس فاروڈ میں آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں پہلے میں خود دیکھتی ہوں جا کے پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سے آگا کرتی ہوں پہلے کر لیتے ہیں جی بزیٹ یہ شروع ہوتی نہیں ہے تو ختم ہو جاتی ہے جی یہ اس نے رسل کریں گے سریکٹ نمبر لگا دیا آجب آجب ہم وہ گیٹ بنا مدین ہے گللپینٹ ہو رہی ہے مشن بریمیشنٹی لگی ہے مستید کے جگہ وہ ہے جی، مستید بنے گی گھر بنے میں چار پانچ ویورز بھوک لگ رہی تھی اور دھوپ بہت اچھا ہے کافی دن سے یہاں بارش ہو رہی تھی اور آج اورنچ ہم نے لیا ہے اور اب بھی ہم پہلے سوسائیٹی میں پہنچ چکے سوسائیٹی دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا پہلے یہ ماحول جو ہے اس کو دیکھیں یہ مارٹے کھانے والا ماحول ہے تو انفرمیشن میں یہاں پہ دیکھ کے تھوڑا سمیں ابھی مارٹے کھال ہوں پھر میں حمد کرتی ہوں آگے کچھ بول لیں گی جی تو ویورز اب ہم آ چکے ہیں سوسائیٹی کے اندر اور آپ کو فوس فورٹ میں میں نے دکھا دیا ہے سوسائیٹی جو ہے ابھی تھوڑا سا مین بولیورد اس کا بنا ہے لیکن ابھی میں ڈیویلپنٹ پہ نہیں ہوں گی سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈکشن دے جاتی ہوں پروجیکٹ نیم ہے جی اسلامباد موڈل ٹاون اور لانچ ہوا تھا یہ تقریباً ڈیٹ سے دو سال ہو گئے اس کو لانچ ہوئے ہوئے اور اس کے نیربائے کی بات کی جائے تو جو ہے بہریہ انکلیو پارک پیو نیوال فارم ہاؤسز اور پارک انکلیو سوسائیٹی چار سوسائیٹس کے اور یہ سامنے پارکیو ہے یہ بلکل بیک سائٹ پہ ان کے میڈ میں ہی آتی ہے تو یہ ساتھ اس کے پینڈ میں گوال گاؤں ہیں اسی روڈ کو ہی ایکسس کرتے پہ بلکل جاتی ہے سوسائیٹی دیسٹنس میں نے آپ کو بتا دیا اسلامباد سے 20 کلومیٹر ہے ٹوٹل ایریا جو ان کے پاس ہے یہ کلیم کہہ رہے ہیں کوئی پانسو کا ان کا لی آؤٹ اپرووڈ ہو چکا ہے بکول سوسائیٹی اور ڈیلر حضرات کے اینو سی کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے لی آؤٹ ساتھ سو کا تقریباً انہوں نے کا اپرووڈ ہو چکا بھی اینو سی ڈیٹ سے دو ماہ میں ان کے پاس آ جائے گی آہ بات کی جائے آنر کی تو جو نیم ہے ان کا تاہر صاحب ہیں جو کہ یہ پارکیو کے ساتھ ان کے ڈویلپر بھی تھے ان کے ساتھ کلابریشن بھی کر رہے تھے لیکن ابھی سیپرٹ ہو چکے ہیں اور یہ انہوں نے اپنا موڈل ٹاؤن جو ہے اسلامباد موڈل ٹاؤن کے نام سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے پریویس ریکارڈ میں دیکھا جائے تو یہ ڈیولپر وغیرہ ہیں لینڈ پروائیڈر نے سوری تو یہ لینڈ پروائیڈر تھے اور انہوں نے اپنا ٹاؤن لانچ کر دیا ایسا کوئی ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سوسائٹی اپنی بنائی ہو یا خود کی آن کی ہو تو یہ ان کا فرس پروجیکٹ ہے اور دیویلپنٹ کی تو دیویلپنٹ جیسے آپ گیٹ سینٹر ہوتے ہیں تو گیٹ ان کا جی بنا ہوا ہے گیٹ بنا ہوا ہے فینشنگ اس کے نہیں ہوئی گزارا ہے مین بولیورڈ ان کا تقریباً پانسو میٹر تک بنا ہوا ہے باقی سارا آگے بھی کافی سارا بنا ہے لیکن کارپیڈڈ نہیں ہے لیکن یہ کہ ابھی نہ ہونے کے برابر یہ ڈیویلپنٹ باقی یہ سارٹ میں دیکھیں پانچ چھے گھر بنے ہیں ان کے یہ سارٹ کی کچھ پانچ ساتھ گلیاں جو انہوں نے پکی کی ہوئی ہیں جن کو یہ ڈیویلپ کر کے اور بجلی کی جہاں تک بات ہے بجلی یہاں پہ ہے انڈرگراؤنڈ بجلی ہے یہاں پہ وہ اس کی الیکٹرک پول بھی لگے ہوئے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو ڈیویلپنٹ ہے مزید وہ جاری ہے وہاں مسجد کا بورڈ لگا وہاں مسجد بنی ہے ابھی بنی نہیں ہے اور کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے پانچ گھر ہیں دو چار بن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے مزید بھی بننا سٹارٹ ہو گئے یہ روڈ ان کی سٹریٹ سائزز ٹھیک ہیں اچھے ہیں فٹ پاتھ وغیر ہیں یہاں پہ نہیں بنی گرین بیلٹ ان کا جی نہیں تھا کوئی بھی گرین بیلٹ نہیں ہے ان کا بس مین بولیورڈ اچھا کھلا ہے لیکن گرین بیلٹ نہیں ہے باقی یہ کہ بجلی کے ایوریج سے کھمبے لگائیں انہوں نے آٹھ پندرہ بیس تو ایسا اچھ مجھے یہاں پہ کوئی خاص نو نہیں نظر آئی لیکن سٹینڈرڈ لیس میں اتنا مجھے ہائی نہیں نظر آرہا بڑھ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کیا بتاؤں جو تھی وہی بتا دیا ہے گیٹ بنا ہوئے ایوریج سا سسائیٹی میں چار پانچ گھر بنے ہوئے چار پانچ گلیاں بنی ہوئی ہیں مین بولیورڈ پانچ سو میٹر تک بنا ہوئے باقی یہ ہے کہ ابھی کام جاری ہے مشینری آئی ہے کہہ رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے روکی ہوئی ہے یہ جو کیچڑ وغیرہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کام نہیں ہو پاتا وہ مشینری نظر آرہی آگے تک لگی ہوئی ہے ویورز بیسک فیسلیٹی کی بات کی جائے تو یہاں پہ جیسے کہ بیسک فیسلیٹی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ گھر بنے کے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی مجھے دودھ لے ہیں مجھے چینی پتھی لے ہیں تو مجھے باہر سے مل جائے اور سکول بچوں کو بھیجنے ہیں نسدیک سوسائیٹی کے اندر ہی ہو ٹرانسپورٹ نہ پڑے پارک ہونے چاہیے ہیں شام کو بچوں کو گھومانے مطلب سوسائیٹی کا محول ہوتا ہے اسی لیے تو لوگ سوسائیٹیوں میں اتنے مہنگے مہنگے پلوت لاتے ہیں ورنہ تو کئی بھی زمین لے کے گھر بنے لیا جائے تو ویورز اس سوسائیٹی اسلامباد موڈل ٹاؤن میں رائٹ نو پوزیشن تو مل رہی ہے آپ کو پانچ مرلا کی آپ گھر بنا سکتے فوری اور چار پانچ لوگوں نے بنائے بھی ہوئے لیکن یہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے پانی اور بجلی کے علاوہ روڈ بھی ان کے پورے مین بولیورڈ کے نہیں بنے ہوئے پانسو میٹر کا روڈ بنا ہوئے تو ابھی جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ساتھی بحریہ انکلیو ہے دو تین کلومیٹر جا کے آپ کو یہ تمام فیسلٹیز مل جائیں گی تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ گھر بنا کے رہ سکتے ہیں ایسی جگہ نہیں ہے کہ کوئی چکری روڈ نہیں ہے جی نہ کوئی فتح جنگ روڈ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایسا کہ جا کے کوئی چیز ملے ہی نبائے نکل کے تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ بینیفٹ ہو جائے گا کہ یہاں پہ نزدیک ترین آپ کو مل جائے گی اگر آپ یہاں پہ یہاں پہ یہ فوری گھر بنانا چاہتے ہیں چیف بیورز یہاں پہ اگر بات کی جائے پروجیکٹ کٹنگ کی تو یہاں پہ ایک ہی یہ فیز ہے کوئی اس کا بلوک بغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ کہ اوورال تو سارا نون ڈیویلپ ہے باقی یہ سٹارٹنگ کے چار پانچ کلی ہیں جو اس کی ڈیویلپ ہوئی ہیں جن کی یہ پوزشن دے رہے ہیں دے رہے ہیں اور اس انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے اور سیکنڈلی یہاں پہ جو کمرشل ہے وہ بھی اویلیبل ہے لیکن یہاں پہ ابھی کمرشل کی سیلز نہیں کر رہے ہیں وہ ابھی آپ یہاں پہ اویل نہیں کر سکتے ویورز اب میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ پرائیسی سیئر کری دیں سائیٹی بھی اچھی ہے لوکیشن بھی اچھی ہے پوزشن بھی دے رہے ہیں تاریفیں ہو گئی ہیں پرائیسیس جانا چاہ رہوں گے تو اب میں آپ کو تھوڑی سی پرائیسیس بتا دیتی ہوں پھر مزید تھوڑی سی اس کی اور باتیں کر لیتے ہیں سچائیاں بھی کر لیتے ہیں جو اس کی آتے ہیں اچھائیاں بھرائیاں وہ بھی کر لیں گے تو ویورز یہاں پہ ساڑھے تین مرلا جو ہے وہ انیس لاکھ پچتر ہزار کا ہے اور یہ ڈاؤن پییمنٹ پہ آپ لے سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ ہے یہ بھی اور اسی کے ساتھ پانچ مرلا ان کا پینتیس لاکھ ہے پانچ مرلا کی مزید کی بازی ہے جی یہاں پہ پانچ مرلا اگر آپ لیتے ہیں آج ہی ففٹی پرسنٹ پے کرتے ہیں اور یہ بلکل گیٹ سے سٹارٹنگ میں ہے آج ہی آپ اس کی فوری پوزشن لے کے گھر بنا سکتے ہیں اگر پینتیس لاکھ کا ففٹی پرسنٹ آپ پے کرتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ بات ہے فرس ٹائم مورد نے نزدیک اتنی اچھی سوسائٹی میں یہ آفر دی جاری ہے میں کہتی ہوں دیر نہ کریں یہ یہ تو فوری لے لینا چاہیے میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں ابھی میں لے لیتی پکا یہ دل سے کہہ رہی ہوں میں آٹھ مرلا جو ہے یہاں پہ وہ پچاس لاکھ روپے کا ہے اس کے ابھی پوزشن نہیں ہے دس مرلا پینسٹ لاکھ کا ہے اس کی بھی ابھی پوزشن نہیں ہے تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ دس مرلا کا آپ نے ایک چیز نہیں بتائی میں ایک چیز کلیر کر رہی ہوں جو ون کنال ہے ان کا ون کرو ٹونٹی لیک کا ہے اور ابھی وہ بھی نون پوزشن ہے ٹو کنال جو ہے وہ ان کا ہے دو کروڑ ہاں جی بات کی جائے پرائیسز کی تو اوورال دیکھا جائے جو ان کے پانس اور آٹھ اور دس مرلا کے جو پلوٹ ہیں وہ کافی ریزینیبل ہیں میرے تو مجھے ان کی پرائیسز بہت پسند آئی ہیں لیکن جو کنال اور دو کنال کے یہ تھوڑے سے مجھے مجھے ایکسپنسیب لگیں تو پھر وہ آپ بہریہ انکلیو میں یا پارکیو میں لیں تو ایک ہی بات ہے تو یہاں پہ جو چھوٹے پلوٹ ہیں یہاں پہ اچھے آپ لے سکتے ہیں بیٹس آپ لوگوں کے لیے یہ ریزینیبل بہت اچھے ہیں جائے ان کے پرائیسز کی جائے اس کے سراؤنڈن کے سوسائٹیز کے ساتھ اگر میں بات کروں تو پارکیو یہاں کا جو اسلامباد موڈل ٹاؤن کا جو دس مرلا ہے وہ ہے جی پین سٹ لاکھ کا اور اسی کے ساتھ بات کی جائے جو کہ پارکیو کا ہے وہ تقریباً ایک کروڑ سے لے کے اباو ہے پرائیسز دس مرلا اور جو بہریہ انکلیو ہے اس کی بھی اسی طرح نائنٹی سے ون کروڑ سے اباو ہی جا رہی ہیں تو مطلب پرائیسز سراؤنڈن کے ساتھ دیکھا جائے تو یہاں پر پرائیسز ہے دس مرلا اور موڈل ٹاؤن کی بہت اچھی پرائیسز دے ہیں کیونکہ اس سیم لوکیشن پر یہ میرے رائیٹ پر یہ پارکیو ہے سیم لوکیشن پرائیسز ہے دس مرلا اور موڈل ٹاؤن کی بہت اچھی پرائیسز ہے تو میرے حال سے پرائیسز جہاں کی بہت اچھی ہیں سیم لوکیشن پرائیسز ہے دس مرلا اور موڈل ٹاؤن کی بہت کی جائے تو یہاں پر ریٹرن انویسمنٹ اچھی کوئی ہے نہیں کیونکہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے سیلز ابھی فرش سیلز ہیں لانچنگ پرائیسز ہیں تو ابھی فوری جو لانچنگ میں آپ لوگ انویسمنٹ کیا کریں اچھی ہوتا ہے جیسے دستی دستی بائی کریں اور جیسے ہی سوسائیٹی میں تھوڑی سی اچھا کام ہوتا ہے تو آپ کی ریسیل بھی ہو جاتی اچھی ایسی سوسائیٹیز میں ہر سوسائیٹی میں نہیں پوچھ لیا کریں ایسا نہ ہو کہ میرے کہنے پر آپ کہیں آپ نے کہا تھا ہم نے جا کے ادھر کر لیا ہر سوسائیٹی میں نہیں لیکن یہ جو سوسائیٹی ہے ہاں پر آپ کو بینیفٹ ہوگا اسلامباد میں نا سی ڈی اے میں آپ جتنا مرضی آنکھیں بند کر کے انویسمنٹ کیا کریں سی ڈی اے سیکٹر میں آپ لوگ نہ گھبرایا کریں باقی ضرور دیکھ لیا کریں ایک بار اچھا اب اسی کے ساتھ بات کی جائے کمپیریزن تو کوئی بنا نہیں ہے یہاں پہ کوئی ریٹنز آرہی رہے تو اگر بات کی جائے یہاں پہ ہوتکیکی کہ یہاں پہ اس ٹائم کون سا سب سے زبردست ہے جہاں پہ انویسمنٹ کی جائے تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بار بار کال کر کے مجھ سے سوالات نہ کرنے پڑے تو میں ساری انفرمیشن دے دیتی ہیں ویڈیو پھر بھی آپ لوگ پوری نہیں دیکھتے بار بار کال کرتے ہیں ایون کے ویڈیو تو آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہاں پہ اس ٹائم جی رائٹنو ہوتکیک جو چل رہا ہے وہ ہے پانچ مرلا پانچ مرلا یہاں پہ ٹوٹل ہے جی پینتیس لاک کا اور اس کی مزے کی سب سے بڑی باز یہ کہ یہ بلکل گیٹ کے پاس کا ساتھ ہی سٹارٹ ہوتے یہ بلوک ہے فرسٹ میں آجاتا مطلب اور سٹارٹنگ میں ہی ہے یہ بلکل اور یہاں پہ 50 پرسن اگر آپ پہ کرتے ہیں تھرٹی فائی فلیک کا تو پوزیشن لے کے آج ہی فوری گھر بنا سک جو لوگ آج کل یہ بہت رکویشت آتی ہے مہم ہمیں سستا سا پلوٹ ہو جائے کوئی بتا دیں اور ہم گھر بنانا چاہتے کوئی آدھے پیسے لے آدھے ہم کشتوں پہ دیتے رہے اور ہمیں گھر مل جائے تو یہ سب کی خواہش ہو رہی ہے پوری آپ نے بے فکر ہو کے یہاں پہ لینا اور گھر بنانا سٹارٹ کر دینا ہے اب بات کریں تو کچھ ایڈوانٹیج جو ڈس ایڈوانٹیج جہاں سے آپ کو کلیر ہو جاتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو سب سے پہلے اس کے کر لیتے جی ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے جی پہلے ڈس اڈوانٹیج کرتے ہیں نہیں ایڈوانٹیج کرتے ہیں سب سے پہلے ڈوانٹیج کرتے ہیں کیونکہ بات میں بتاؤں گا آپ نے ڈس اڈوانٹیج ان کے بند کر دینا ہے تو پہلے ڈوانٹیج کر دیتے ہیں ایڈوانٹیج سب سے پہلے اس کا یہ ہے کہ جو اس کی لوکیشن ہے آؤٹسٹینڈنگ لوکیشن ہے ساتھ ہی یہ ایک اور بینیفیٹ اس کا یہ ہے کہ پارک بھی بہریہ انکلیف کی بطلب اسی کیاکٹر ہے کہ یہ سوسائیٹی بن جانی ہے یہاں پہ بھی وہ پرائیسز آ جانی ہے جو بھی وہاں پہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا لیکن رائٹ نو یہاں پہ بہت ریزینیبل پرائیسز ملی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اگر انویسمنٹ کر سکتے ہیں بھی تو فوری کریں یہ بہت اچھا ٹائم ہے اور کیونکہ مزید تھوڑا سا آگے جانا ہے تو اس کی پرائیسز بھی انہی کی طرح سیم ہو جانی ہے کیونکہ جیسے ان کی دولیمنٹ تیز ہونی ہے اور یہاں پہ ک بھی یہاں پہ بہت سکتے ہیں اور یہاں پہ بڑا بینیفٹیں ہیں یہاں پہ فیملیز رہی ہیں میں چک کر کہیں کہ ڈیلر حضات نے اپنے گھر تو نہیں بنایا لیکن فیملیز رہی ہیں تو یہاں پہ باقی دیکھا جائے تھرڈ اس کا جو ایڈوانٹی جو وہ نیچالل بیوٹی یہ مارگلہ کے جو مانٹینز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیچالل بیوٹی ہے وہ یہاں پہ پر سکون جگہ ہے سائیڈ پہ اور اسلامباد سے 20 کلومیٹر کی دوریو پہ اتنے زیادہ د آپ کو بہت دور دور جا کے پلوٹ لے رہے ہوتے ہیں بہت ریزینیبل پرائیس ہیں تو میرے حال سے آپ کوئی اس میں نا گنجائش نہیں رہی نہ لینے والی تو ڈیسیڈوانٹیج اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا ایک ڈیسیڈوانٹیج ہے دو ہی ہیں جن کو بھی مدین نظر رکھ سکتی ہوں ایک تو جو بحریہ سے آپ آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں اس کی سوسائٹی کی طرح فلات سائٹ پر دو کلوں کی میٹر کی جو روڈ ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی سی نیرو روڈ ہے وہاں پہ آکے تھوڑا سبندے کا دل ایک بار ہوتے ہیں لیکن کمپرومیز کریں تھوڑا سا باکی ایک اور یہ ہے کہ رائٹو یہاں پہ وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر پائی جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آتے ہوئے دو تین چار سال بھی لگ سکتے ہیں تو جو تینم گروسری وغیرہ کے لیے شوپنگ مال مسجد ہوسپٹل سکوز وغیرہ وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں رائٹ نو لیکن دیفینیٹلی آ جائیں گی جو لوکیشن ہے جس طرح سے تو انچالا امید تو ہے باکی جو ایکسس وائز میں نے جو کہا ہے کہ یہاں پہ ان کی تھوڑا سی تنگی ہوتی ہے چھوٹی روڈ ہے ان کو یہ پارکیو کے سامنے سے بھی یہ ان کو ایکسس روڈ ملے گی ابھی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ بنانا گیڈ وہاں سے بھی ایک انٹری مل جائے گی سیملی ڈیام روڈ سے تو وہ بھی بینیفیٹ ہو جائے کا ایزی ہو جائے کا تو رائٹ نو آپ لوگ انوستمنٹ کر لیں بہت اچھی ہے اب بات کر لیتے کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹرز کی جو کہ ایک انویسٹر کے یا اینڈیوزر کے پوائنٹ او فیو سے وہ ضرور ان پوائنٹ کو نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہوں فیکٹر نمبر ون ہے جو لوکیشن تو اسلامباد موڈل ٹاؤن کی لوکیشن کی بات کی جائے تو بہت ہی پریمیم لوکیشن ہے بہت ہی اچھی بہت ہی ایزی ایکسس ہے اور اسی کے ساتھ بات کی جائے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تو انویسٹمنٹ بہت ہی ریزین ایبل ہے بہت اچھی پریسز ہیں سی ڈی ای سیکٹر میں اسی پرائزز ملتی نہیں ہے لیکن بہت اچھی پرائزز ہیں اور اسی طرح بات کی جائے ریٹن آن انویسٹمنٹ کی تو ریٹن آن انویسٹمنٹ یہاں پہ ڈیفینیلٹی آئیں گے ان فیوچر بہت اچھے ریٹنز آئیں گے کیونکہ CDA کی ہے اور یہاں پہ جب ڈیویلپ ہوگی سراؤننگ کے جو اس کی ابھی جا رہی ہے بہریہ اور پارکی تو یہ دیفینیٹلی بینیفیٹ اٹھائے گی سوسائیٹی تو اب بات کی جائے انویسمنٹ سیکیورٹی کی انویسمنٹ جی آپ کی یہاں پہ بلکل سیکیور ہے کیونکہ ابھی ان کا اینو سی نہیں آیا لیکن سیڈیے کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا کہ ان کا لے آؤٹ پلین اپنی ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ کیا ہے تو اس میں کہ وہ واقعی انو سی دے دیں گے بیویرز بات کی جائے پروجیکٹ کی یونیکنس کی تو پروجیکٹ کی یونیکنس سے ہی ہے کہ جو کہ اس کی پرائیسیز ہیں وہ بہت ریزینیبل ہیں وہی اس کی یونیکنس ہے اور سیکنڈی اس کی نیشورٹ بیوٹی وہ اس کی یونیکنس ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے خوبصورتی دیکھے بندہ کوئی بھی بگل جاتے تو سمجھ گیا ہوں گے خیر ویویرز بات کی جائے کہ میں اپنے لیے یہاں پہ پلوت لینا چاہوں گی تو دیفینیٹلی آئی ویل بائی فور مائسیل یہاں پہ میں چاہوں گی کہ میں اپنے لیے پلوت لوں بہت اچھی لوکیشن ہے بہت اچھی سوسائٹی ہے اور پرائیسیز کے اقارڈنگلی تو میں کہتے ہوں کہ کاش پیسے ہوتے ابھی لے جاتی جی ویویرز اب میں سوسائٹی کو پوائنٹس دوں تو پوائنٹس میں دوں گی جی ایٹ آوٹ آف ٹین کیوں دوں گی ٹو اس لیے نہیں دے رہی کہ ایک تو ان کی نو سی آنے میں دو منت ہیں اور ٹو منت یا ون منت کہہ رہی ہے اور اسی کے ساتھ جو ان کا ہے جی ڈیویلپمنٹ ان کی بہت تیزی سے جاری ہے لیکن تھوڑی اور تیز ہو جائے تو میرے خیال سے ان کے پورے ٹین آوٹ آف ٹین ہوتے یہ دو چیزوں کی کمی رہ گئی ہے جیسے یہ پوری کریں گے تو نیکسٹ ہم اس کی مزید دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے یہ نہ سمجھے گا میڈم اس کی تعریفیں کر رہی ہے تو میڈم کہیں اس کی ایجنٹ بن گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اچھی سوسائٹی ہے اس لیے تعریفیں کر رہی ہوں کیونکہ بہت اچھی چیزیں جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ گھر بھی بنا لائے انسٹالمنٹ بھی مل جائیں اور فوری پوزیشن بھی مل جائے سستہ بھی مل جائے اسلامباد میں وہ ساری چیزیں اس لیے خوش ہوئی ہوں اس لیے آپ لوگوں کو اتنی تعریفیں کر رہی ہوں یہ میں آپ کو اسی سوسائٹی کا وزیٹ کر رہی ہوں اسی لیے ایک چیز بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اینڈ یوزر کی سوسائٹی ہے یہاں پہ اتنے زیادہ ڈیلر حضرات کو پروفٹس نہیں ہو رہے یہ سیلونے والی چیز ہے ایسے مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈیلر حضرات کو جہاں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ وہیں کی تعریفیں کرتے ہیں تو وہیں پہ ایجنٹ وغیرہ جو ہیں جو یوٹیوبر ہیں ڈیلر حضرات کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے جو بنائے میں وہ اسی لیے اس کو اتنا زیادہ آپ کو بتا نہیں رہے کیونکہ اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اینڈ یوزر کی چیز ہے وہ نہیں ہے کہ آج آپ نے انویسمنٹ کر لی کال آپ نے ریٹنز فوری حاصل کر لی اور ویسا والا سسٹم نہیں ہے تو اس لیے ڈیلر حضرات کو پریفر کرتے جہاں سے ان کو بار بار فائدہ ہو رہا ہوں میں ریسرچ کر رہی تھی میں اور مجھے یہاں پہ کوئی خاص ویڈیو نہیں ملی ایک صاحب آفیس پہ بیٹھ کے لگے میں ان کی یقین کر رہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے تو اوورال میں نے جب دیکھا کہ چکری روڈ کی سسائٹیوں کو لوگوں نے ہر چینل نے پکڑا ہویا اس کی اینٹ بھی دکھا رہے ہیں اس کا پتھر بھی دکھا رہے ہیں اس کا سانس بھی لے رہے نا بلو ورڈ والے سسائٹی میں کچھ بھی اور مکھی بھی آ رہے ہیں مچھر بھی آ رہے ہیں یا کپیٹل سمارٹ سٹی یا ادھر کی روڈین جتنی بھی سسائٹی سے چکری روڈ کی تو وہ سب دکھا رہے ہیں لیکن یہ اتنی اچھے سسائٹی کو کوئی بھی آ کے انٹرڈیوز کر رہے ہیں کوئی نہیں دکھا رہے ہیں مطلب بات ہے یہاں پہ کیا ان کو فائدہ نہیں ہو رہا نا سی ڈی ای سیکٹر میں ان کی کپیسٹی نہیں ان کو بینیفیٹ نہیں ہو رہے ہیں فائلوں کے ساتھ فائل نہیں ملتی فائلوں کے ساتھ فائل نہیں ملتی فائل نہیں بکری نا یہاں پہ سیدھا آپ نے اس کو کیا دوزک سمجھا ہوئے ہیں تو یہاں پہ آ کے انویسمنٹ کریں ایک چھوٹک سی کیونکہ جو لوگ میری پوری بکواس نہیں سنا چاہتے وہ یہ دیکھ کے اپنا کام پورا کر لیا کریں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا میری ساری یہ پوری کہتے ہیں نا رام کھانی سننے کا تو ایک سنتنس میں اگر دولمنٹ اور اوورال اس کو بیان کرو سمری کو تو یہاں پہ جو لوکیشن ہے اوٹسنڈنگ ہے 20 کلومیٹر زیرو پانٹ سے اس کا ڈسٹنس ہے ٹوٹل اسلامباد سیڈیو سیکٹر میں آتی ہے انو سین کی ڈیٹھ سے دو ماہ میں آ جائے گی پریمیم لوکیشن ہے ریزینیبل پرائیسز ہیں اور ان فیوچر آپ کا یہاں پہ بہت اچھے ریٹنز آنے والے اور اوورال ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے فوری گھر بن آ سکتے ہیں آ کے تو اوٹسنڈنگ ہے آپ یہاں پہ آرام سے انویسمنٹ کریں انویسمنٹ آپ کی سکیور ہے جی ویورز جے آج ہم نے وزٹ کیا ہے جی اسلامباد موڈل ٹاؤن کا ہوپولی آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ کو ویڈیو ان کرنے سے پہلی ایک چیز کہنا چاہوں گی ہم نے اپنی ویڈیو بنائی ہے پروپرٹی ایکسپو ڈاٹ کام کے نام سے اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو کوئی بھی ویڈیو جو آپ کو میرے چینل میں مل رہی ہوں آپ وہاں پہ جا کے دے سکتے ہیں ہر ویڈیو وہاں پہ پڑھی ہے اور اوورال ہم اس کو اور اچھا منٹین کریں کہ اپنی ویب سائٹ کو تاکہ آپ کو ہر چیز وہاں پہ مل جائے وان سٹاپ سلوشن آپ لوگ خود ساری ورکنگ کر چیزوں اپنے پروٹس بغیر انویسمنٹس بغیر کر سکتے ہیں آپ کو ڈیلر حضرات سے بچنے کے لیے اور ہم لوگ مطبع دیلر حضرات کے پیچھے بھاگنے سے اچھا ہے نا کہ ایک جگہ پہ سارا ڈیٹا پڑھا ہے جس سوسائٹی کا دیکھنے سب کچھ جا کے دیکھ لیں تو ہاپ فولی آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولے